مسیح میں آپ سب کو نمشکار پچھلے ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں جو پہلی عادت کی اور ہمارا دھیان گیا ہے کہ پرمیشور کے ساتھ جو سمیں بتانے کے وشے میں پرارتھنا ہم دیکھ رہے ہیں وہ طریقہ ہے جو ہم پرمیشور کے ساتھ سمیں بتا سکتے ہیں ہم نے کچھ پرشنوں کا اتر وہاں پر پایا تھا جہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے کیسے ہمیں پرارتھنا کرنے کی ضرورت ہے کب ہمیں پرارتھنا کرنے کی ضرورت ہے کہاں ہمیں پرارتھنا کرنے کی ضرورت ہے کیا پربو میرے پرارتھنا کا اتر دے گا میری پرارتھنا کو سنے گا کتنی دیر مجھے پرارتھنا کرنا ان سب وشیوں کے بارے میں دیکھا اور پھر ہم کیسے پرارتھنا میں سمیں بتا سکتے ہیں اس وشے میں دو باتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو اے سی ٹی ایس کے ان اکشروں سے شروع کیے ہوئے ان وشیوں سے سمبندت ہے جہاں اے ایڈوریشن پربوں کے ستتی اور ارادنہ کرنے سے سمبندت ہے اور سی ہے کنفیشن جو انگیکار اپنے پاپوں کو انگیکار کرنے کے وشیہ میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا اب ہم تیسرا ٹی جو ہے تھانکس گیونگ جو دھنیاواد دینا اس وشیہ سے سمبندت ہے پرمیشور نے ہمارے جیون میں کئی عدبت کام کیے ہیں ان سب چیزوں کے لیے ہمیں پربوں کے پرتی ابھاری ہونا بہت ہی ضروری ہے دھنیاواد ہی ہونا بہت ضروری ہے ہم پربوں کے ان باتوں کو یاد کریں دو منٹ آپ سوچ کے دیکھیں ہمیں جو آکسیجن مل رہا ہے وہ اس کے لیے ہم پربوں کو دھنیاواد دیں کئی باری کئی چیزوں کو ہم ایک عام بات کی طرح لے لیتے ہیں اور اس بات کا ایک احساس نہیں رہتا ہے کہ پربوں کے کارن یہ سب چیزیں میرے جیون میں آئی ہیں ادھارن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں نوکری پربوں کی دیا کے کارن بزنس پربوں کی دیا کے کارن پڑھائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کے لیے ہم دھنیاواد دیں اور جب ہم دھنیاواد دیتے ہیں ہم اپنی تلنا دوسروں کے ساتھ نہ کرتے ہوئے پربوں نے جو کچھ میرے جیون میں کیا ہے ان باتوں کو من میں رکھتے ہوئے ہمیں پربوں کو دھنیاواد دینے کے لیے سمیں نکالنا چاہیے کیونکہ پرمیشور کا وچن ہمیں یہی بات کہتا ہے کہ ہمیں پربوں کو دھنیاواد دینے کی آوش شکتہ ہے اور جب ہم اس پرکار پربوں کو دھنیاواد دیتے ہیں پرمیشور اس بات سے ہم بہت ہی خوش ہوتا ہے اور ہم ایک وچن کی اور یدی ہم دھیان دیں تسلونکہ کے پہلے پتری اس کے پانچ ادھیائی کے سولہ سے لے کر اٹھارہ تک یدی ہم دیکھیں تو کیا کہتا ہے پربوں کا وچن صدا آنندت رہو نرنتر پراتنا میں لگے رہو سب باتوں میں دھنیاواد کرو کیونکہ تمہارے لیے مسیح ایشیو میں پرمیشور کی یہی اچھا ہے کہتا ہے صدا آنندت رہو نرنتر پراتنا میں لگے رہو اور سب باتوں میں دھنیاواد کرو کیونکہ یہی مسیح ایشیو میں پرمیشور کی اچھا آپ کے لیے ہے ہم اچھے سمیہ سے گزر کے جا رہے ہیں پربوں کو دھنیاواد دیں اور ایسے دھنیاواد دینا آسان ہے مشکل دور سے بھی گزر کے جا رہے ہیں تو ہم پربوں کو دھنیاواد دینے والے رہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ پربوں کا وچن ہمیں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پرتی دھنیاوادی رہے ہیں اور میں آپ کا دھیان ایک اور وچن کی اور لے کے جانا چاہتا ہوں جو ایک بہت ہی مکھے وچن ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے اور مو زبانی بھی اس کو یاد کر لیں وچن کہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی ہی کو اتپن کرتی ہے ارثات انہی کے لیے جو اس کی اچھا کے انسار بولائے گئے ہیں کئی باری ہمارے من میں ایک پروشن اٹھتا ہوگا کی کیسے میں ہمیشہ دھنیاوادی رہ سکتا ہوں جب سب باتیں ٹھیک ہیں اس ٹائم دھنیاواد دینا تو آسان رہتا ہے پر جب مشکل کے دور سے گزر کے جاتے ہیں اس سمیہ دھنیاواد کیسے دیں اس وچن کو آپ یاد کریں جو کیا کہتا ہے کہ اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی ہی کو اتپن کرتی ہے پربو کا وچن یہ کہتا ہے کہ جاہے کچھ برا بھی ہو تو پرمیشور اسے ہمارے بھلائی کے لیے اتپن کرے گا ہمیں ہمارے جیون میں یہ کچھ برا ہو رہا ہے تو یاد رکھیں پربو اس کو ہمارے بھلائی کے لیے اتپن کرنے والا پرمیشور ہے تو یہ وچن کو پکڑ لیں یادی کچھ برا بھی ہو رہا ہے پربو کو اس کے لیے بھی دھنیاواد دیں اور کہیں پربو آپ اس کو میری بھلائی کے لیے اتپن ضرور کریں گے تو اس پرکار پربو کے اپستتی میں جب آتے ہیں چاہے اچھی بات ہو چاہے کچھ بری بات ہو چاہے مشکل کا سمیں چاہے اچھا سمیں ہو تو پربو کو ہم دھنیاواد دینے والے رہے کیونکہ یہی پربو کا وچن کہتا ہے اور پھر اس ہے سپلیکیشن مطلب ونطی کرنا یہاں پر دو باتیں ہیں ایک میں اپنے لیے ونطی کروں دوسرا میں اوروں کے لیے ونطی کروں یہ دونوں باتیں بہت ہی مہتوپورن ہیں ہم اپنے وشے کے بارے میں دیکھیں تو ہماری ضرورتوں کو پربو کے سامنے لے کر آئیں پربو نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا تو ہم پربو کے پاس جائیں اور اس سے ہم مانگے اور پربو سے کہے پربو میرے جیون میں یہ ضرورت ہے میرے پریوار کے لیے یہ ضرورت ہے میرے کو چاہے جو بھی ضرورت ہو وہ پربو کے پاس جا کر آپ اس بات کو ضرور سے کہیں کیا پر آپ کا دھیان ایک وچن کی اور لے کر جانا چاہتا ہوں جو فلپیو کے پتری اس کے ہم چار ادھیائی میں دیکھتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا ایک وچن ہے جو ہمیں ایک اور وچن جو ہم بلکہ موزبانی یاد بھی کر سکتے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ وچن کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرنتو ہر بات میں تمہارے نیویدن پراتھنا اور بنتی کے دوارا دھنیاواد کے ساتھ پرمیشور کے سنمک اپستت کیے جائیں تو پربو یہ کہتا ہے کسی بات کی چنتہ نہیں کرو پر ہم کیا کریں اسی بات کو پرمیشور کے سنمک اپستت کریں اس کو رکھیں پربو کے سامنے ہم ان ضرورتوں کو پربو کے سامنے رکھیں پربو کو ہم کہیں پربو کے سامنے ہم اپنے سارے وینتی کو رکھنے والے رہیں اور وینتی کی اس وشے اپنے تک ہی سیمت نہ رہے پر بہت ضروری ہے کہ ہم اوروں کے لیے بھی وینتی کرنے والے رہیں اوروں کے لیے وینتی پربو چاہتا ہے کہ ہم اوروں کے لیے وینتی کریں یہی پربو کی مرضی ہمارے لیے ہے جہاں پربو کا وچن ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم اوروں کے لیے پراتھنا کرنے والے رہیں تو کئی چیزیں جس کے لیے ہم اوروں کے لیے ہم پراتھنا کر سکتے ہیں ہم اپنے پریوار کے سدسیوں کے لیے پراتھنا کریں ہم جو پربو کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی ہمیں پراتھنا کرنے کی آوش شکتہ ہے ہم ان کے لیے وینتی کریں اور بھی کچھ کلیسیاں میں ہیں ان کے کچھ ضرورتیں ہیں ان کو من میں رکھتے ہوئے ہم پراتھنا کریں تو اس طریقے سے الگ الگ وشہ ہے جس کے لیے ہمیں پراتھنا کرنے کی آوش شکتہ ہے کیونکہ پربو کا وچن کہتا ہے ہم اپنے دیش کے لیے پراتھنا کریں اپنے راجی کے لیے پراتھنا کریں اپنے مکھے منتری ہیں پردھان منتری ہیں باقی یہ ہیں ان کے لیے ہم پراتھنا کریں اپنے پاسٹر کے لیے پراتھنا کریں اپنے اگووں کے لئے پرارتنا کرے یہ پرارتنا ہیں ہم اوروں کے لئے اپنے پرارتنا میں ضرور کرنے والے رہیں کیونکہ یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صرف اپنے تک ہی مطلب نہیں رکھتے پر اوروں کے لئے بھی پرارتنا کرنے والے ہیں آمین تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا اے سی ٹی ایس اے ایڈوریشن جستتی اور ارادنا سے سمبندت سی کنفیشن جو اپنے پاپوں کو انگیکار کرنے سے ہے تی ہے تھانکس گیونگ جو پربو کے پرتی دھنیاوادی ہم رہے اور اس ہے سپلیکیشن جو ہم اپنی ونتیوں کو اپنی ضرورتوں کو اور باقیوں کے لئے ونتی باقیوں کے ضرورتوں کے لئے پرارتنا کرنے والے رہے اور جب ہم پرارتنا سماپت کرتے ہیں یوہنہ رچتسو سمچار اس کے چودہ دھیائی کے تیرہ اور چودہ میں اس پرکار لکھا ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے مانگوگے وہی میں کروں گا کہ پتر کے دوارہ پتا کی مہیمہ ہو یدی تم مجھ سے میرے نام سے کچھ مانگوگے تو میں اسے کروں گا تو پربوئیشن یہاں سپشت کہہ رہے ہیں کہ میرے نام سے مانگنا تو جب پرارتنا کو سماپ کرتے ہیں تو جو بھی آپ نے پرارتنا کی آانت میں آپ اس طریقے سے پرارتنا سماپ کریں پربوئیشن کے نام سے میں مانگتا ہوں یا پرارتنا کرتا ہوں اور پھر آمین کر کے کہیں یہاں آمین شبد کا مطلب بھی آپ کو بتا دینا چاہوں گا آمین شبد ایک عبرانی بھاشا کا شبد ہے جس کا مطلب ہے ویسا ہی ہو مطلب جیسا میں نے پرارتنا کیا ویسا ہی ہو تو آپ اس کو یاد رکھیں اور اس طریقے سے آپ پرارتنا میں سمیں بتا سکتے ہیں کیوں نہ میں ابھی آپ کے لئے پرارتنا کروں کہ پرمیشور آپ کے پرارتنا کے جیون میں آپ کی مدد کریں یہ سمیں اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہم پرارتنا کریں گے پیارے سورگے پتا یہ ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں اور پرارتنا کے اس وشے کے بارے میں جو سیکھنے کا موقع ملا ہے پرمیشور میری پرارتنا یہ ہے کہ آپ ان کے جیون میں ان کے پرارتنا کے جیون میں ان کی مدد کرنا پربو وہ سمیں جہاں پر آپ کے قریب اور بھی آ سکے کیسے پرارتنا میں آپ کے ساتھ سمیں بتانا ہے آپ کو جاننا ہے آپ کے اور قریب آنا ہے ان سبھی وشیوں کے بارے میں پربو ان کی مدد کرنا میں ونیتی کرتا ہوں پرمیشور پرارتنا کرنا ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی سہ بھاگیتہ ہے اور وہ اس سبھاگیتہ کو اپنے جیون میں پانے کا جو انگرہ آپ نے دیا ہے اس کے لئے بہت ہی دھنیواد ایشو کے نام میں میں پرارتنا کرتا ہوں سن اور گرہن کر آمین میں آشاء رکھتا ہوں کہ پرارتنا کے اس وشے کے بارے میں آپ ایسے ہی سیکھتے ہوئے اور بھی آگے بڑھتے جائیں گے باقی ویڈیوز کو دیکھنا اکرپیا نہ بھولے شالوم